یا بیا فیارہ نمزہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممارک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سوڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہ متحدہ امریکہ، ساؤٹ ایفریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نوروے اور جہاں جہاں اس وقت ہماری خصوصی نشریات ایکسپیس ٹیوی پر دیکھ جاری ہے پیارہ مزان، سہر آمر کے ساتھ وہاں وہاں ٹیلویجن سیٹ کے ساتھ میں موجود تمام ہی ناظرین کو یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو جناب قاری محمد حسین آرائی صاحب جناب محمد مکرم علی خان صاحب جناب، علی محمد خان صاحب جناب شہریار تاریخ شہری بھائی، سکندر حسن انساری صاحب ہمارے تمام آوڈیو کے سارے ساتھ سی، آوڈیو انچارج لائٹنگ کے ساتھ سی، لائٹنگ انچارج ہمارے کیمرمنز، ہمارے دونوں کیمرمنز، ہمارے جمی جب آپریٹر لاہور میں ہماری ٹیم، اسلام آباد میں ہماری ٹیم اور جہاں بھی دامے درمے سخنے ٹرانسپیشن میں ساتھ دیا جا رہا ہے وہاں وہاں ٹیلویجن سیٹ کے سامنے میں نے پہلی کہہ دیا ناظرین اور سب کو انتہائی محبت خلوص عدب ارترام کے ساتھ آمیر لیاقت خسین کا اسلام علیکم ناظرین محترم آج الحمدلللہ پاکستان میں چوبیس فر روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے بہرباز و مالک میں آج پچیس فر روزہ اختیار کیا جائے گا نہیں پاکستان میں آج چوبیس رمضان المبارک چودہ سو اکتالیس ہجری آج اتوار کا دن ہے مئی کے اٹھارہ تاریخ ہے اور دو ہزار بیس عیسویں پیر ہے آج پیر 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 ہے بھئی آج تو پیر ہے پیر ہاں پیر ہے آج چلو بھئی کتاب بند کرو پیر ہے آج تو اب یہ آخری پیر ہوگا اس کے بعد کون پیر آئے گا نہیں آئے گا اب دے آئے گا پیر ہے یہ آخری پیر ہے آخری پیر ہے پیر پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد نام سے حضرت عبد المطلب نے بکارا پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرصبہ اپنے پالنے سے چاند کی طرف اشارت کیا تو چاند کھیلنے لگا پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقراب اس میں ربک اللہ ذی خلق پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرِ اسوت کو نصب کیا پیر کے دن ہی حضرت فاطمت الزہرہ ابیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی پیر کے دن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا پیر کے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آئے پیر کے دن ہی حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ حضرت قتیجہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز قائم کی پیر ہی کے دن حضرت علی کررم اللہ و جل کریم اس دنیا میں تشریف لائے پیر ہی کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کا قصد کیا پیر کے دن اس سے پہلے آپ میراج پر تشریف لے گئے پیر کے ہی دن آپ نے تائف کی طرف قصد کیا تھا پیر ہی کے دن آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق عاظم کو سینے سے لگایا تھا ابن اسلام قبول کیا تھا پیر ہی کے دن تھا جب آخری صحابی حجرت کے لیے روانہ ہو رہا تھا اور اس کا نام تھا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حرم شریف پر گئے تھے انہوں نے ماں جا کر کہا تھا کہ کوئی ہے کوئی ماں ہے جو اپنے بچے کے غم میں تقلیف لینا چاہتی ہے اور کوئی عورت ہے جو اپنے شہر کے لیے رونا چاہتی ہے تو عمر کا سام نہ کرے آج عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سپاہی بن کر مدینہ منورہ جا رہا ہے پیر ہی کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تھے جرت کے لیے اور غارہ ثور پہنچے تھے پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ منورہ میں داخل ہو رہی تھی پیر ہی کے دن آپ نے مسجد قبہ کی تعمیر کا فیصلہ کیا تھا پیر ہی کے دن آپ درجت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں قیام کیا تھا پیر ہی کے دن آپ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا اعلان کیا تھا پیر ہی کے دن غزوہ بدر کا آغاز ہوا تھا پیر ہی کے دن غزوہ احد ہوا تھا پیر ہی کے دن غزوہ اعضاب ہوا تھا پیر ہی وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خالب بن ولید حضرت عمر بن العاص مکہت المکرمہ سے تشریف لائے تھا اور آگر آپ نے اسلام قبول کیا تھا پیری کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدیبیہ کے مقام پر بہت رزران لی تھی پیری کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پر امام شریف باندھا تھا اور مکہ میں داخل ہوئی تھے پیری کا دن تھا جب آپ نے کہا تھا لا تصریبہ علیکم اليوم پیری کا دن تھا جب غزبہ حنین میں آپ نے انساجی صحابہ سے کہا تھا کہ تم مجھے لے جاؤ اور ان کو مالِ غنیمت لے جانے دو پیری کا دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق حقیقی کے پاس چشیئے سلامت رہی ہے سبان اللہ جتا یاد ہوتا میں نے کہا پیر ہے جو پیر کا ہمارے جو پیر بھی پیر ہے ہمارے جو نبی بھی پیر ہے تو یہ جتنا یاد تھا باقی بہتنی پیر میں اور کیا کیا جو مجھے یاد تھا اور یہ ساری تزمین جو ہے اور یہ ساری دقیق جو ہے ابن عساق کی ہے تو یہ ایچولی کریڈٹ جاتا ہے ابن عساق کو جنہوں نے صیرت النبی بڑا کام کیا ابن عساقر ابن عساق اور ابن خلدون ان تینوں کا بہت کام ہے بہت کام ہے اس کے بعد پھر اگر صیرت پر کسی کا کام ہے تو وہ زیاء النبی پیر کرم شاہزاری صاحب کا اور اگر علامہ سلمان ندوی کا نام نہ لیا جائے اور رحیق المختوم کا نام اگر نہ لیا جائے رحیق المختوم کتاب آپ لوگ سب ضرور پڑھئے گا میں آپ کو ریکمینٹ کر رہا ہوں دو کتابیں اب تین کتاب ریکمینٹ کر رہا ہوں ایک زیاء النبی جو کہ سات جلدوں پر ہیں اس کے علاوہ رحیق المختوم یہ ایک ہی جلد میں یہ آپ کو سعودی عرب میں مل جائے گی اور ایک ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت سیرت النبی علامہ سید سلمان ندوی نے اس کو منکمل کیا ہے علامہ شبلی نمانی نے اسے تحریر کرنا شروع کیا تھا اور اس کے دو حصے یہ تینوں کتابیں اگر آپ اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں ایسا پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہوں تو یہ آپ کر لیجئے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے حیات دی تو پانچ سال کے بعد کتنے آپ میری کتاب دیکھیں گے جس میں میں نے بھی کام شروع کیا ہے مجھے بھی ٹائم لگے پانچ سال کم از کم لے گا ابھی تو میں نے صرف ایک باپ باندھا ہے کوئی پچھلے مہینے لکھنا شروع کی تھی اور ابھی باپ باندھا ہے اور وہ باپ ہے الہامی کتب میں رسول اللہ کا ذکر ابھی وہاں سے شروع ہوگا پھر ابھی آئے گی عرب کی حالت پھر کہیں جا کر تو یہ سمجھ لیں کہ میرا ارادہ ہے میں میری زندگی کا یہی کام ایک ایسا ہوگا اگر میں حیات اللہ نے مجھے زندگی دی اور میری ساتھ سے رہی تو اب میری حضرت عائشہ پر کتاب تو اسی سال آ رہی ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ جو ہے یہ کم از کم قریصہ سات آٹھ جلدوں پر بشتویل ہوئی کتاب یہ میرا بس آخری میں اپنے کام ایک میرا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ایک آپ کو اور کتاب ریکمینٹ کروں گا مختصر الشفاء شریف ہاں الشفاء شریف عجیب درہ رہت ہے قاضی عیاس کی قاضی عیاس کی وہی میں کیا نہیں آتی قاضی عیاس کی الشفاء جو ہے وہ ضرور پڑھنے چاہیئے آجا قاضی عیاس ایک اور بھی ہے قاضی عیاس کے بعد ایک ہم مجھے آ دیں وہ ہے امام بھقی کی دلائل و نبوع پڑی کمال کی کتاب ہے آپ کو ایسی ایسی وہاں پر باقیات ملیں گے تو ایک کتاب پڑے ایک البیلہ صاحب میں لکھئے عابد البیلہ صاحب آقا کیا کتاب ہے میں بتا نہیں سکتا کیا کتاب ہے کلمیں لاؤں گا اس میں کوئی چپٹرز پڑھ کے سناؤں گا کلم کر یا شام افطار میں لکھا رہا ہوں پڑھ کے سناؤں گا یہ پیر کی دیکھیں آپ پیر کے دن سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد سے اب کوئی دنیا کچھ بھی کر لے کام کاش سارے پیر کے دن تشروع ہوتے ہیں سفرہ اللہ کچھ بھی آپ کریں پوری دنیا میں کام کاش پیر کے دن تشروع ہوتے ہیں مطلب میں تو ویس کی بات کر رہا ہوں نا آپ لوگ کو تو اتوار کی چھٹی چاہیے نا چلو لے لو کام شروع ہوگا پیر کے دن تمہارا منڈے سے شروع ہوگا منڈے سے آغاز ہوگا تو ہم یہی تو کہتے ہیں آغاز ہی منڈے سے ہوا ہے ہم نے یہی کہا اور اختتام بھی منڈے کوئی ہوگا ہم تو ابھی سے کہتے ہیں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بات میں اور کہوں گا آپ سب لوگوں سے جو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس ٹویٹر اکاؤنٹ ہے فیس بک ہے ان کے پیجز ہیں اور اپنے پروفائل ہیں اس کے لئے جو بھی سوشل میڈیا کی سائٹ ہے اس پہ جائے اور جا کے بس ٹویٹر تو ٹویٹ کریں بچ نہ لکھیں آخر نبی محمد مصطفیٰ آخر نبی محمد مصطفیٰ آخر یہ تین چار چھے مرتبہ لکھیں بڑا مزا آئے گا آپ کو لکھنے لکھیں آپ یہ اس کی کیا نتائج ہوں گے کیا سراج ہوں گے یہ آپ کو بعد میں بتا چلے گا لکھ دیں بس لکھ دیں خاتم النبین خاتم النبین فیس بوک پہ بھی لکھ دیں اسٹیٹس جال دیں سب اسٹیٹس لگا دیں خاتم النبین ٹویٹر پہ لگا دیں خاتم النبین یہ ہوتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا کہ ہم ختم نبوت سے پیار کرتے ہیں اور ہم ختم نبوت کے محافظیں تحفظ کرتے ہیں ہر انسان اپنی ذات میں ختم نبوت کا محافظ ہے یہ تاج اللہ تعالیٰ نے ہر امتی کو پہنا جیے سبحان اللہ اب کوئی ستاج کی حفاظت کرنا چاہے تو کریں تو ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آج ہم نے قاری صاحب سکھایا کہ آپ سورہ کوثر کی جلابت کریں کیونکہ اچھے تو وقفہ نہیں رہتے ہیں قاری صاحب کیا خیال ہے سورہ کوثر اور سورہ مختصر ہے لیکن پورا قرآن سمایا ہوا ہے اس میں اللہ مختصر سورہ ہے اور یہ وہ سورہ ہے کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ بڑا بڑا بدخسلت انسان تھا اس نے یہ کہا یہ تو کسی شاعر کا کلام ہے محضر اللہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ پیارے آپ کیجئے کہ یہ سورہ کوثر جو ہے اس کو آپ خان کعبہ میں ایک جگہ ہے حتیم حتیم شریف اچھے آپ کو پتہ ہے حتیم میں کیا ہے آپ کو پتہ ہوگا مکرم صاحب کیا ہے خبور کن کی حضرت جی انبیاء کی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام حاجرہ کی بھی ہے بلکہ یہ مہاں پر ہے اور بھی خبور کا وہاں پر تذکرہ ملتا ہے حتیم میں اور اس کے علاوہ حتیم وہ مقام ہے جو میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھورہ چھوڑ دیا تھا اچھا یہ آپ نے نہیں چھوڑا تھا ایکچولی تو قریش نے چھوڑا تھا لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا تم الممنین سجد آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انا نے آپ سے عرص کیا کہ آپ آپ سے زیادہ حلال کی کمائی کس کے پاس ہوگی آپ سے زیادہ حلال کیونکہ اہلے قریش نے چھوڑا تھا ان کے پاس حلال کے پیسے کم پڑھا جائے تھے تو انہیں نے حتیم کو ایسا چھوڑ دیا تھا تو آپ نے کہا کہ دیکھو آئیشہ تمہاری قوم جو ہے نا یہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے اگر میں نے اس کو چھڑا تو پھر یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری روایات کے خلاف جا رہا ہے تو اس لئے اس کو ایسے چھوڑ دو اب سرکار نے تو یہ سمجھایا پس سے پوچھتی بات تھی کہ دنیا بھر کے تمام ممالک کے صدور وزراء عاظم یا خصوصی لوگ جن کو دعوت نامے ملتے ہیں وہ خانے کعبہ کے اندر چلے جاتے ہیں دو مرتبہ میں بھی جا چکا ہوں اب باقی لوگ کیا کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں ہے دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے نا یہ رسول کا گھر نہیں ہے رسول کے گھر میں وداوٹ انویٹیشن آپ نہیں جا سکتے ہیں یہ رسول کا گھر کوئی وہ کیا ہے سرکار کا جلوہ ہے کوئی تماشا نہیں ہے کیا سرکار کا جلوہ ہے اے ظرف نظر دیکھ ذرا دیکھ عدب سے اے ظرف نظر اے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی تو یہ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ عدب سے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی تو کاشان رسالت میں ہر قس و ناقس کو جانی کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ سرکار نہ بلائیں تو اب اللہ کا گھر سب کے لئے ہے مسجد میں کوئی کسی کو جنگ سکتا اور خاص طور پر مسجد الحرام بلاوہ وہاں کے لئے بھی ہوتا ہے لیکن اب اندر جانا ہے اب ایسا ہوتا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں کون سے سنیے گا کہ جن کو خانے کعبہ کے اندر جانے کا شوق ہے ان کو میں یہ بتا دوں کہ حتیم جو ہے وہ خانے کعبہ کا اندر کا حصہ ہے اگر آپ نے حتیم میں دو رکعات نفل پڑ لیے تو آپ نے خانے کعبہ کے اندر اس لئے یہ اسی حتیم رسول کریم صحیح صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد سمع ہے کہہ لیے کیجئے کہ یہ تینوں آیات مہا جا کر لٹکا دیں لکھ کر اچھا کیوں کہ اصول شائری ہے مکرم صاحب بھی بہتر جانتے ہیں اور یہ شہری بھائی بھی جانتے ہیں یا تو دو مصرے ہوں گے یا چار ہوں گے یا پھر بند ہوگا قطع ہوگا ربائی ہوگی تین مصرے نہیں ہوتے ہیں کیا تین مصرے نہیں ہوسکتے ہیں ہو نہیں سکتے ہیں ممکن نہیں تو اللہ تعالی نے کہا یہ یہ جو تینوں آیات ہیں ان کو یہاں پر آپ چسپا کر دیں اور کہہ دیں چوتھا بنا کے لیا اللہ اللہ کہہ دو چوتھا بنا کے لیا تو انہوں نے تینوں جو کہتے تھے مصرے اللہ کا کلام شائر کلام نہیں تو انہوں نے کہا آج ابھی جو لگا دیں لگا دی ولید بن مغیرہ سات دن تک کھڑا دیکھتا ہے عرب کا سب سے بڑا شائر جس نے احد اور بدر کے بدر اور احد کے اپنے مرد والوں کے لیے رچ سے لکھے تھے رچ زیاشار اور ایسے رچ سوتے تھے کہ آدمی ہل جائے وہ سات دن تک کھڑا دیکھتا ہے نہیں سمجھ با رہا تھا کہ چوتھا کیا نہ ہو اس کے بقول اس کے مصرہ کیا ہو نقلِ کفر کفر نباشا تو اس پر جب سات دن گزر گئے تو اس نے کہا ہار مان نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا کہ کیا ہونا چاہیے ان کے لئے جواب تو آپ نے اشارت فرمایا کہ یا رسول اللہ انہا اطوائنکالکاؤزر فسلی ربیگا ونہر انہا شانیکہو لبتر ما هذا کلام البشر ما هذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے مطلب اس کے مصر پر انہا اطوائنکالکاؤزر اے نبی امنی آپ کو قوصورتا فرمائی فسلی ربیگا ونہر تو تم اپنے رب کے لئے قربانی دو اور اس کے بعد انہا شانیکہو لبتر بے شک تمہارا دشمن نصر کٹھا لے گا اب یہاں تو اللہ کا کلام ختم ہو گیا اب جیسی اب اللہ کا کلام ختم ہو جائے تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں جزاک اللہ بھی کہتے ہیں ما شاء اللہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں ما هذا کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے ما هذا کلام البشر تو یہ دعا فرمائی کورسر کی کلامت جناب قاریو سنانائی صاحب بسم اللہ جناب قاریو سنانائی صاحب سبحان انہا شانیکہو انہاو اِنَّا طَعِنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ اِنَّا شَانِاكَ هُوَا لِعَبْتَرْ اِنَّا طَعِنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ إِنَّا شَانِاكَ هُوَا لِلْعَبْتَرْ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْ إِنَّا شَانِاكَ هُوَا لِأَبْتَرْ سَدَقَ اللَّهُ لِلْعَظِيمِ وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ سبال ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام علیکم آپ تشریفر بننی چاہے کیسے آپ خیرید سے بابی آگئی؟ اچھا اچھا چناب قاری حسین عرائی صاحب نے ماشاء اللہ تین دفعہ سوری ریکاوسر پڑھی سات دفعہ بھی پڑھ سکتے تھے آپ سات دفعہ بھی پڑھ جاتی ہے تو یہ مدنی سور ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کوئی بتاتا ہوں چلوں کہ اچھا جمہور 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 علماء کا یہ اتفاق ہے کہ یہ مدنی ہے باس کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے جیسے کہ میں آپ کو واقعہ سنایا ہے تو وہ مکی لگتا ہے لیکن جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ مدنی ہے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مدنی ہو اور یہ فتح مکہ کے بات کا واقعہ ہو لیکن ولید بن مغیرہ ہمیں ملتا نہیں ہے فتح مکہ سے پہلے اس سے پہلے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اب یہ اظہر ہے کہ اس میں توڑا تاریخ اور علماء کیونکہ کونسی سورہ مکی ہے کونسی مدنی اس میں کافی جگہوں پر یہ کہیں کہتے ہیں کہ دونوں مکی مدنی ہیں تو اس پہ ہمیں ظاہر ہے کہ اب مدنی ہے تو مدنی ہے ہمیں تو اصل میں سورہ پڑھنی ہے اچھا اس میں کیا ہے کہ یہ بتائے گئے کہ کاثر یہ فضائل کثیرہ ہے یہ ایکچلی اس پر امام آزم ابو حریفہ نے بڑی بحث کیا اور جو ان کے ملفوظات ہیں اس میں ان نے اس کا سورہ کاثر پر بڑا بہت بہت بحث کی انہوں نے اس میں اپنی تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ امام آزم کی جو ملفوظات ہیں وہ امام محمد نے اور امام یوسف نے ان کو جمع کیا تھا اس میں انہوں نے یہ ارشاد ترمائے کہ دیکھیں یہ یہ کاثر جو ہے یہ فضیرت کثیرہ ہے اب فضیرت کثیرہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خلق کرکے سب سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پہلے تو خلق ایسی آپ اللہ تعالی نے آپ کو خلق کیا کہ آپ افضل ہیں پھر یہ کہ آپ کو حسنِ ظاہر بھی دیا آپ کو حسنِ باطن بھی دیا نصب بھی آلی ہے مقام بھی آلی ہے نبوت بھی آلی ہے امام الامبیاء ہے امت کو بھی تمام امتوں پر فضیرت دے دی اور پھر یہ کہ کتاب بھی دی جو آخری کتاب ہے اور ایسی کتاب ہے جس نے تمام کتابوں کو منصوب کر دیا علم بھی دیا حلم بھی دیا حکمت بھی دی صداقت بھی دی امانت بھی دی اولاتِ کثیرہ تا فرمائی کون کہتا ہے کہ نبی کی اولاد نہیں ہے دیکھو کتنی اولاد ہیں مذہبی کے سعادات جو موجود ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو حوضِ کاثر بھی اتا فرمایا مقامِ محمود بھی اتا فرمایا اور یہ جو پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ جو مقامِ محمود ہیں یہ ایکچولی آپ کو دیا جا چکا ہے لیکن ایک اور مقامِ محمود ہیں وہ مقامِ محمود آپ کی کرسی ہے جو روزِ حشہ رکھی جائی ہے اب لوگ کہتے ہیں یہ کون سا مقام یہ محمود کرسی ہے اچھا یہ کرسی جو ہے اس پر آپ سجدے کے بعد تشریف فرماؤں گے بعض ربایت میں آتا ہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو میں کل بھی کہہ رہا تھا چن چن کر شفاعت کریں گے تو ہم اپنے لئے یہ دعا کرتے ہیں رسول اللہ کو تو مقامِ محمود میں لگایا لیکن آپ بھی تو روزانہ دعا کر کے تجدید کریں اللہ ان کو پہنچا جائے کہ ہمیں ہماری شفاعت ہو جائے کسی طرح سے تو اس لئے آپ کو مقامِ محمود بھی دیا اور قصرتِ امت بھی آپ کو عطا فرمائیں آج دیکھیں کہ امتی کہاں کا پھیلے ہوئے ہیں کہاں نبی کا امت انٹارکٹی کا نبی کا امت ہی موجود ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں رسول اللہ کا امت ہی موجود نہ ہوں پھر اللہ تعالی نے آپ کو قصرتِ فتوحات بھی عطا کی نعمتوں کی قصرت بھی عطا کی آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے بقائدہ ایک خجور ایجاد کیا رہتے ہوئے ایجاد یعنی ایجاد سے وہ راج یہ کیے کون ایسا ہے کہ جو نباتات یا جو مادنیات ان کو ایجاد کریں یہ تو اللہ تعالی آپ واحد نبی ہیں جن کے ہاتھوں سے اجوا اگی ہیں اس پر کوئی اس طرح بات نہیں کرتا اجوا رسول اللہ اجوا تھی نہیں پہلے دنیا میں بھئی مادنیات تو تھی اس کی کوئی نہ کوئی شکل نہیں اجوا خجور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی اس دنیا میں اگی ہے تو آپ کو یہ بھی آپ کی فضیدت تفرمائیں آپ کی مٹھی میں جو ریت آئی یا جو مٹھی آئی وہ خاک شفا بن گئی اور یہ جو مسلمان تشریف لارے تو وہاں پر آپ نے ایک مقام مدینہ منورہ میں وہ ملین تم دیکھ رہا تو تمہیں بتاؤ گا تم لے کہتے مجھے وہاں پر یہ مٹھی وہاں پر لے کر اور آپ نے سب کی زخموں پر لگائی تھی سب کی زخم سہی ہو گئی تھی آپ نے حضرت اکاشا حضرت اکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو آپ نے خجور کی ٹرینی اٹھا گیا کہا میں جلد ہوا یہ تلوار ہے تو خجور کی ٹرینی دیکھا تو تلوار بنی گئی تھی آپ نے ایک صحابی کی آنکھ نکل پڑی تھی یوں ہاتھ کیا تو آنکھ واپس لگ گئی تھی مطلب اگر آپ دیکھیں تو فضائل و کمائل اسی طرح شمائل اسی طرح خسائل یعنی آپ حسن و جمال کا پیکر ہیں مطلب ایسا حسین کسی نے دیکھا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا جب بھی تو غلیہ نظر ہی نہیں آتا کیونکہ اس غلیہ کو اس غلیہ کو بیان کیسے کیا جائے ایک ام مابت تھی جو بیان کر گئی ورنہ تو کہا بیان کر پاتا کوئی حسن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت عمر سے قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولای کا ناظر تیز علی کرم اللہ وجہ القریم سے دریافت کیا تھا آپ نے دیکھا ہے رسول اللہ کیسے ہیں مجھے بتائیں گے پہلی مرتبہ حضرت عمر پریشان ہوئے انہوں نے کہا حضرت عمر سے کہا کہ کیسے ہیں حضرت عمر نے کہا آپ نے دیکھا نہیں کہا میں نے قسم اس پروردگار کی قبض میں میری جانے میں نے کبھی نبی کو نظر بھر کے نہیں دیکھا اللہ اکبر میں نے عدب عدب کی وجہ سے نبی کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا تو آپ بتائیے اب یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھو محبت دیکھو مولا جی حضرت عمر کی آپ بتائیے انہوں نے کہا میں کیسے بتاؤں کہا آپ نے تو پیدا ہوتی دیکھا تھا آپ بتائیں حلیہ مبارک کیا تو عضرت علی نے کچھ حلیہ بیان کیا جو سوال پوچھا تھا کہ آپ کی بھوہ مبارک آپ اس میں ملی ہوئی ہے یا جو بلکل عبرو پیوستہ ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اچھا اس میں عجیب سی بات ہے یہ بھی جنب آپ کو بتا دوں ام مابت کہتی ہے کہ ام مابت نے بتایا کہ خوبصورت آنکھیں تھی سرمگی اور عبرو پیوستہ تھی لیکن دور سے دیکھو تو لگے عبرو پیوستہ ہے قریب جاؤ لیکن اور عبرو پیوستہ لیکن چھ و اپ رو پیوستہ اب یہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دور سے دیکھو بہ ت EMW میں آپ دور سے دیکھ رہا اب لا ہے میں بھی آپ دور سے دیکھ رہا تو جس کو اپ رو پیوستہ دیکھنا ہے اسے وہ پور پیوستہ拍ہ نہیں نظر آئے گا ایتے یہ نا اب رو پیوستات اس کو نظر آئے گا جو پیوستہ carved سے امید بار رکھ پیوستہ رہے شجر سے امید بار رکھ اس کو وہ پیوستہ نظر آئیں گے جس سے رسول اللہ پیوستہ جو رسول اللہ سے پیوستہ ہے جو رسول اللہ سے پیوستہ نہیں ہے اسے الگ الگ دکھائی دیں گے لیکن گھنی بھوے ہیں گھنی بھوے مبارک اور شفتان مبارک شفتان کہتے ہیں ہوتوں کو شفتان مبارک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نازک اور اتنے خوبصورت خورت سے کہ گویا خالق نے ایسا رکھتا ہے کہ المصور نے وہاں پر اپنی مصوری پوری دکھائی تھی تو اب یہ میں آپ کو بتاؤ خولیہ مبارک پر کبھی گفتو ہوئی تو یہ آپ شمائل مصطفیٰ پر آ جائیں تو اب اتنی فضیلتیں اتنی فضیلتیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ خاندان دیکھ لیں عزت شرافت اہلِ قریش میں بنی حاشم والے جو تھے وہ شرافت کی بنیاد تھے ان کی سربلندی ان کی عزت ان کی عزت جو ہے تو برل اب اس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مشرق تھا اس کا نام تھا آس بن وائل آس بن وائل یعنی اس نے کیا کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادے تھے ان کا نام تھا ایک قاسب ان کا انتقال ہو گیا تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ ان کو دفن کر کے تشریف لارے چھتے ہو تن کردے والے لوگ بہت تن کرتے ہیں اور اتنا یہ کہ آپ تھوڑے دیر کیسے سوچیں کہ کوئی باپ اب باپ کیسے سوچیں ہمارا ایمان ہے کہ بندے اور رسول ہیں اب ذرا بندے کی حیثیت سے مطلب ان جیسے بندے ہیں ہم ان جیسے نہیں ہیں ان جیسے بندے کی حیثیت سے آپ یہ سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوگی ایک باپ کو جب کوئی راستے میں اتانہ دیں ہاں بھئی کہ تمہارے اب نبوت کون چلائے گا تمہارا تو بیٹا ہی مر گیا اسے آپ بہت روئے قبیدہ خاتر اور زو سلم ایک مقام ہے جس کو زو سلم بھی کہتے ہیں وہاں پر درخت بہت سالے تھے تو آپ مہا پر تشریف لے گئے تھوڑا سا دور ہے مکہ سے اور مہا جا کے آپ رو رہے تھے اچھا میرے نبی کسی کے سامنے روتے بھی نہیں تھے یہ وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آسوایت تو جیسے آسوایت ہو رحمت خداوندی جوش میں آگئی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے اینہ آتو اینہ کب کاثر فصل لی ربکا بنار اینہ شانیہ کب لبتر اے نبی ہم نے تمہیں کاثر دے دی امام عاظم بنیفہ کہتے ہیں خیر کسیر کا مطلب یہ کسرت اور خیر کی کسرت اور میں یہ سمجھتا ہوں جو امام عاظم کہتے ہیں کسرت کا مطلب ہے جو کبھی کم نہ ہو کسرت کا مطلب ہے جسے گنا نہ جا سکے کسرت کا مطلب ہے جیسے تولا جا سکے کسرت کا مطلب ہے جیسے شمار نہ کیا سکے کسرت آداد میں نہیں ہے کسرت تعداد میں نہیں ہے کسرت لا محجون ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں امام عاظم کہتے ہیں اپنے ملفوزات میں کہ کسرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ یہ اشارت فرمائے کہ اے محمد تمہیں کیا غمیں ہم نے تمہیں اپنے آپ کو تمہارا نگے با تمہارا نگے با تمہارا پروزگار اور تمہیں ہر وقت اکنے والا بنا دیا تو تمہیں کسی کا کیا غم میں ہوں تمہارا یہ کتنا بڑا ڈھارس ہے آپ سوچیں نبی کی بات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کوئی آواز یہاں جیسے حضرت تیوب کہتے ہیں وہ آواز نہیں آتی مزاج کیسے ہے تو آگر یہاں تھوڑی دیر کے لیے آواز آ جائے آ بھی سکتی ہے ہاتفِ غیبی کی آواز آ جائے خدا کی نہیں ہاتفِ غیبی کی آواز تو آ سکتی ہے دور نہیں ہو جائیں گے آپ کی نہیں ہو جائیں گے آپ کہیں گے دنیا جائے بھاڑ میں میرا میرے ساتھ میرا رب ہے بھائی تو کتنی کتنی عظیم فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرمائے کسرت ہم نے تمہیں عطا کر دی میں ہوں نہ تمہارے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ ہوں پیارے تو پھر وہاں پر اور پھر اچھا اللہ تعالی کلام میں جو مقامات جن کو کہتے ہیں اور جہاں مختلف انداز ہیں ان تینوں آیات میں اللہ تعالی کے مختلف انداز ہیں پہری آیت میں پیار ہے دوسری آیت میں اللہ تعالی حکم دے رہا ہے تیسری آیت میں اللہ تعالی چلال میں ہے یعنی تین اللہ کے مختلف کلام کے انداز اس میں نظرات سے ہیں ایک میں محبت ہے ایک میں حکم ہے تیسری میں جلال ہے محبت رسول کریم سے حکم آنے والے دنوں کیلئے یہ دمبے کی قربانی کا ذکر نہیں ہو رہا اب اگر میں دیکھیں دنیا کی سب سے کائنات کی سب سے قیمتی شیئے کیا ہے معرفتِ الٰہی رسول اللہ فرماتی تھے المعرفتُ راسُ المال المعرفتُ راسُ المال والعقلُ اسلُ دین والحبُ اساسی والشوقُ مرکبی والعلمُ سلاحی وَقُرَّتُ عَيْنِ فِي الصَّلَاتِ تو آپ ہی فرماتے تھے معرفت میرے راسُ المال ہے تو اس کا مطلب یہ کہ معرفتِ الٰہی آپ کے پاس تو دنیا کی سب سے قیمتی شیئے قیمتی دولت قیمتی سرمایہ اگر آپ کو مل جائے تو اس کو خریدنے کیلئے کیا قیمت ادا کرنے پڑے گی اللہ ہے اس کو خریدنے کیلئے آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے گی سب سے بیش قیمت چیز آپ دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو مل جائے اور وہ کسی کو چھوڑ دیجئے جب اللہ رسول کو مل جائے تو جہاں ٹھیک ہے جب اللہ رسول کو مل جائے تو جب اللہ رسول کو مل جائے تو پھر اب رسول کیا مطلب اللہ کی ہم اقناعت پڑھتے کہ اقبال عظیم صاحب کو کون تھا شیئرے کے مفہوم بتائیے وہ یہ تھا کہ درودوں کے گجرے سلاموں پڑھ لی جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے آپ کو یاد ہے آپ کو یاد ہے جو اس کو بھی حاصل ہے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا تو تفصیل سن لو تھانا تو کئی کے ہار اشکوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی ڈالی اب یہ بتائیے کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے آپ دے کیا سکتے دولت کچھ نہیں ہے طاقت کچھ نہیں ہے سب ان کے نالین پاک کے آگے پڑھیں گے کچھ نالین پاک کے آگے پڑھیں یہ قدمین تو بہت دور کی بات نالین پاک جا رکھیے تو آپ دے تو کچھ سکتے نہیں ہیں جو پوچھا ہے تم نے کہ کیا لے گئے تھے تو تفصیل سن لو تھانا تو کا اکھار اشکوں کے موتی درودوں کے گجرے سلاموں کی بات اس کے علاوہ میں پاک کچھ نہیں تھا تو جب آپ رسول کی بارگاہ میں امتی اس سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا تو اللہ کی بارگاہ میں رسول کیا دیں گے اللہ نے کہا میں تمہارا ہو گیا اب آپ نے کچھ جواب میں کچھ تو کرنا ہے نا آپ نے کہا اللہ آپ میرے ہو گئے تو محمد تو تھا ہی آپ کا اور ہے ہی آپ کا محمد کے بچے بھی آپ کے لئے قربان ہو محمد کا خاندان آپ کے لئے قربان ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا سب سے چھوٹا بچہ بھی آپ کے لئے قربان ہو اسی کے آپ کے جو قربانی مقصود تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اور پھر اللہ تعالی نے کہا تم یہ قربانی دو پھر دیکھو تمہارا تشمن بھی بے اولاد رہے گا یہ قربانی دی آج یزید کے بچے کئی نظر نہیں آتے حسین کے بچے حرزگان اللہ علیہ السلام سبانہ اللہ بخفہ لیتے بکلی بہتے سبانہ اللہ سبانہ اللہ سبانہ اللہ ایلی آقایا فیارا رمزان